اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک انفارمیٹیو ویڈیو کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک انفارمیشن ہے ریگارڈنگ آلیو آلیو پلانٹس آج ہم اس کی جو ہے آگے بڑھوتری کے لیے کچھ عمل کرنے تو میں آپ سے جس عمل کی بات کر رہا تھا وہ کٹنگ کہہ لیں ہمارے پاس کافی سارے پودے ہیں پہلے آلیو زیتون کے آلیو کے تو ہم نے ابھی بیگ فیلنگ کی ہے اس میں کچھ منیور اور کچھ اس میں میٹیریل جو تھا وہ ہم نے مکس اپ کیا ہے سینڈ اور کچھ میٹیریل تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا اس کے کل میں کٹ کے پودوں کو کٹ کے لگائیں گے اس میں اس کی وہ والا عمل بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک طرقہ کار ہم نے مطلب ایک اور سیٹی سے جہاں سے ہم پہلی بار ہم اپنی فصلیں لے کے آئے تھے اس کی زیتون کی تو انہی سے مطلب آگے ہم نے اس کا آئیڈیا لیا اور ساتھ میری وائف بھی ہیں تو وہ مطلب مہنشلہ سے انہوں نے ایگری کلچر میں ایمفل کیا تو وہ ان کا بھی ہم آج بھرپور فائدہ لے رہے ہیں اس عمل کے لیے تو وہ ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہوئی ہیں اور باقی انشاءاللہ ہم محنت دھوپ کافی زیادہ ہے توسی کے زیر سایا یا دھوپ کے نیچے ابھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری محنت کو رنگ لائے تو میں اس کے بعد آپ کو پلانٹیشن جو ہم نے کٹنگ اور اس میں انسٹال کرنے ہے اپنے بیگز میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے بیگز ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً 200 کے قریب ہیں ابھی بعد میں پھر اس کو انکریز کریں گے اور اسلام علیکم تو یہ ہم کٹنگ کے لیے ادھر سے اس کی شاکھیں لے رہے ہیں اولیو کے لیے پھر اس کی جو بیگ فل کی ہیں ہم نے اس میں لگا کے اس کی شاکھیں لگائیں گے اس کے بعد اور بھی ہم نے کافی ساری زیادہ شاکھیں لینی ہے اس میں پرنچز کافی ساری تو یہ دیکھیں اس ہم نے کٹ لیں اس میں پھر بعد میں مزید اس کی اور کٹنگ کر کے چھوٹی چھوٹی کر کے سب جو ہم نے بیگ فل کی ہیں اس میں لگا دیں گے اور یہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہے تو اس کے حالات و واقعات بہت ڈھیلے ہیں یہ بہت ہمارے ساتھ سوسی اس نے وہ پھلائی ہوئی ہے بس وہ کہہ رہا ہے کہ بار بار ہر چیز ادھر آ کے لے جاؤ تو وہی کام ہے میں اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو مگوایا تھا یہ کٹر تو وہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ابھی ہمارے پاس لے کی آیا ہے تو یہ ہم سارے جو ہمارے پاس مختلف قسم کے تھے پلانٹس اس میں وہ لے رہے ہیں کی برانچز یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارکاللہ بری گوڈ بری گوڈ گوڈ ورک تینکیو تینکیو یہ مختلف پلانٹس جو ہے اس کی برانچز لے رہے ہیں ایک اور کٹلی ہے ہمارے پاس برانچز کافی زیادہ ہو گئی ہیں اب ہم اس کی سوڑی سی کاؤنٹنگ کے حساب سے کہ ہمیں کتنی چاہیے تو وہ دیکھتے ہیں سلام علیکم دوبارہ سے گرمی ہو گئی ہے کافی زیادہ تو کٹنگ ہمارے یہ بھی جاری ہے تو یہ دیکھیں پلانٹس ماشرہ سے ان کی گروت کافی اچھی ہے صرف اس میں تھوڑی سی ان کی جو پروننگ ہونے والی ہے تھوڑا سا ان کو کیمیکلز اور ان کی تھوڑی سی سی سیوہ اور ہو جائے تو میرے خیال میں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ نیکس ریڈ سے اس کی فروٹنگ جو ہے وہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ تو ابھی ہم جو کٹنگ کیے ہیں اس کو ابھی جو ہم نے بیگ فیلز کیے تھے اس میں جو ہے ابھی لگا رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کو اچھے سے اس کی کوئی جگہ ڈیسائیڈ کر کے اسے حساب سے انوارمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے کے بعد اس کو رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے گا اور انشاءاللہ اچھا تجربہ رہ جائے تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کی آگے بتاتے رہیں گے کہ کیا سین ہے کیا اس کا گروت ہے کیسے ہے کیسے نہیں ہے سارا کچھ انشاءاللہ تو ہم نے اس کی کٹنگ کے بعد اس میں فیلنگ کر لی ہے جو بیگ فیل کی ہے تو اس میں لگا لی ہیں اس میں تھوڑا کیمیکل لگا کے وہ کیمیکل ہمارا گر گیا ہے اس کو ہم ٹرانسپورڈ کریں گے دوسری جگہ میں ادھے رکھنے کے بعد پھر نیکسٹ ریزولٹ دیکھیں گے یہ ہمارا بھائی ہے ہیلپر بھی ہے ساتھ اس کا نام عبد الرحمن یہ ہے عبد الرحمن عبد الرحمن اس کی کیئر کرنی ہے ٹھیک ہے پانی بغیرہ دیکھنا ہے اس کی پھر گروت دیکھنی ہے کہ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں پھر ہمیں بتاتے رہنا تو یہ عبد الرحمن بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو گیا یہ بھی ہماری حلپ کرے گا اس کو دیکھنے کے لیے دیکھیں اب اگلے دنوں میں ہمیں اس کا کیار رزولٹ ملتا ہے تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم تو ابھی ہم نے اس میں پلانٹ کر کے جو ہمارے بیگز ہوگرہ تھے وہ فیل کی اس میں اسٹرال کی ہیں ہماری جو کٹنگ ستیں تو اب ہم نے ایک بندہ ہے وہی جو آپ سے بھی ملوایا تھا دکھایا تھا آپ کو رحمان تو وہ انشاءاللہ کال اس کی دوبارہ سے ایک بار کیر کے حوالے سے پانی وغیرہ کی وہ دیکھے گا انشاءاللہ پھر بعد میں اس میں دوبارہ ہم بھی چکر وغیرہ لگیں گے اپنے فارم وغیرہ پر چکر لگتا رہتا ہے اس حساب سے چکر لگتا ہے